موسیقی مجوسیوں کی ملاقات کی تیاری ثابت قدمی لگن محنت اور محبت پر مفصل روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ ہیر ادیس کا نہیں بلکہ مجوسیوں کا کردار ادا کریں تو آپ بھی ان کی طرح فرشتوں سے خوابوں میں ہدایات حاصل کر سکتے ہیں کرسمس پر گربہ کو خوشیہ میں شامل کر کے کلبی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے اس موقع پر کرسمس کے کارٹا اور کرسمس گفت تقسیم کیے گئے مبشہ روبنس سوترا سسٹر کائنات مرکس الائشہ سندھوں مبشہ پروین یعقوب آصف مسیح دیگر نے شرکت اور دعا کی ملک اسلامتی ترقی خوشحالی اور امن کی دعا کی گئی برکات کلمات پاسٹر ڈاکٹر مرکس شریف نے ادا کی اس لیے مقصر گفتگو کروں گا ایمان جو ہے ایمان وہ تین چیزوں سے بنتا ہے علم یقین اور بھروسہ اور علم جو ہے یہ انبیاء کی میرانس ہے حضور پاک کی پہ جو وی نازل ہوئی پہلے تو اس میں لفظ اکرام حکمت کے بادشاہ حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے تو مغل فاؤنڈیشن پاکستان نے دورے مغلیہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے دینے والا کام شروع کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میرے لوگ دینا سیکھیں تاکہ بے پھلنا رہیں میں نے اپنے وقت میں یہ گفتگو کو ختم کرنا ہے اپنے سنتی سالہ تجربے کی بات بتا کے جا رہا ہوں جی خاص کر اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو اہل علم کی محفل ہے اور تم ہو طفل مکتب مرکز سو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لفظ عزت اور بیزتی اس سے آپ نے ہمیشہ دور رہنا ہے جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے کسی نے یہ فکرہ بشمول حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں کہا کہ میری بڑی عزت ہے یا اپنی عزت نہیں چاہی اور نہ ہی بشمول حضور پاک کسی نبی نے یہ کہا کہ میری بیزتی ہو گئی آپ توحید کا کام کرتے رہے اللہ تعالیٰ آپ کی شانے بناتا رہا سو بات یہ ہے کہ جتنے ہسپیٹل جتنی بھی یہ چیلے بھری ہوئی ہیں ان دو الفاظ کی وجہ سے بھری ہوئی ہیں لفظ عزت اور لفظ بیزتی اسی میں ٹینشن ہے اسی میں ہی افرات افری ہے سو مغل فاؤنڈیشن پاکستان کا بہت پیارا پروگرام ہے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وقت کتنا ہے اے علم تو نے کیا ہے ملکوں کو نہال غائب ہوا تو جہاں سے وہاں آیا زوال ان پر ہوئے غائب کے خزانے مفتو جن قوموں نے ٹھہرایا تجھے راسل مال گفتگو تو چل سکتی تھی لیکن میں مغل فاؤنڈیشن پاکستان کے لیے یہ کہوں گا کہتے نہیں کرتے ہیں خدمت کی بات عمل سے مرکز کہتے ہی نہیں کرتے ہیں خدمت کی بات عمل سے مرکز ضرور ہے کہ تقلید کریں اہلِ کاروان بھی جزاک اللہ جی آپ نے یہ گھل درستہ سجا کے اور مسیحت کی نمائندگی کر کے ہمارا مان رکھا مسیحت کا علم کے حوالے سے پاکستان میں بہت رول ہے مسیحی اداروں کا اور آج تنظیم مغلیہ یعنی مغل فاؤنڈیشن پاکستان نے اپنے ہی دور کی دازہ یاد کر دیجئے